بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے لہذا شاید اس عمل سے تمہاری آخرت بن جائے کہا ماں جو کہو گی کروں گا اب ظاہر ماں مرنے والی بیٹے کی ماں سے بڑی محبت و پیار تھا کہا بیٹا میری وسیعت یہ ہے کہ جہاں سے بھی گزرو جس جگہ سے بھی گزرو جب تمہاری نگاہ حسین کے نام پر پڑے یا علم پر پڑے کسی بھی ایسی چیز سے جس کی نسبت آقا حسین سے ہو تو رک جانا جھک کے اپنے آقا کو ایک سلام ضرور کر دیں کہا سلام علیہ بھی یا علم پر پڑی سلام ضرور کرنا بیٹے نے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے یہ ضرور کروں گا ماں مر گئی دفن کیا دن گزرتے گئے کہتا ہے میں جہاں سے بھی گزرتا تھا اصلہ نگاہ مولا کے علم پر پڑی نگاہ مولا کے نام پر پڑی رک جاتا تھا سواری کو روک لیتا تھا اور سیرے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا سلام کرتا تھا السلام علیکہ یا عبا کئی سالوں کرتا یعنی جہاں جہاں حسین کے نام کو دیکھا وہاں وہاں حسین کو یاد کیا اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایک سیڈٹ میں اس کی موت ہوں گئے دفن کر کے آئے خواب میں اس کا دوست کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ملائک نے میدان برزخ میں اس کو اٹھایا ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی رسیا پاؤں میں بھی رسیا اور اسے وادی برہوت جہاں پہ کنہگاروں کو عذاب کیا جاتا ہے کسیٹ کسیٹ کے اس کو لے جا رہے ہیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا جیسے اس کو لے جا رہے تھے میدان برزخ میں ایک خیمہ لگت اس خیمے پہ علم لگت اس علم پہ لکھاتا حسین ابن حلی کا نام اسی لئے معصول فرماتے ہیں جو عادت دنیا میں ہے وہ عادت وہاں بھی دکھاؤ گے گناہ کی عادت یہاں تو وہاں پہ نظر آئے گی برائی کی عادت یہاں تو وہاں پہ نظر آئے گی اچھائی کی عادت اگر دنیا میں ہوگی تو عادت وہاں پہ خود کو دکھائے گی اب وہ بندہ جو کئی سالوں اس کی زندگی میں عادت رہی جب تک حسین کا نام دیکھتا تھا سلام کرتا تھا اب اس کو لے جا رہے ہیں ہاتھ بندے ہوئے پاؤں بندے ہوئے اس نے جیسے آقا کے نام کو دیکھا اس نے کہا ملائک کو اتنی اجازت دو اپنے آقا کو ایک سلام کرتا عادت ہے جب بھی دیکھتا ہوں مجھ سے رہا نہیں جا رہا ملائک کو اس کو اتارا اس کے ہاتھ کھولے اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پڑے اب دیکھئے جو آدمی پھسا ہوا ہو درد میں ہو اور پتا ہو مجھے عذاب کے لیے لے جائے جائے اس کی قیفیت کیا ہوگی اس قیفیت میں اس نے کہا السلام علیکہ یا اللہ امر غریب مولا اس غریب کا سلام آپ قبول کریے کہ اس نے جائے سے سلام کیا تو میں نے دیکھا جس خیمے پہ علم لگا تھا اور مولا کا نام لکھا تھا اس کی طرف اس نے سلام کیا اچانت اس خیمے کا پردہ ہٹا اور جیسے پردہ ہٹا خیمے سے حسین بار آرہا ہے جو پوری زندگی حسین کے نام کو سلام کرتا رہا آج خود حسین سامنے آئے کیا قیفیت ہوگی مومن کی یعنی اتنے سال کے دن موضانہ بیر سال کر بلا گیا لیکن کبھی حسین کی زیارت نہیں ہوئی اور سوچو ایک سفر کرولہ کا جاؤ اور دیکھو زری سے امام حسین باہر آرہا ہے یہ قیفیت جو مومنین پہ آتی ہے وہ بہت عالی قیفیت ہوتی ہے زندگی میں پہلی مشتبہ اس نے امام حسین کو دیکھا کہ پردہ ہٹا امام حسین باہر آئے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَا زندگی بر سلام کرتا رہا لیکن جواب نہ سنا آج حسین اس کے جواب دے رہے اور اسے صلاح دے رہے کہ وَعَلَيْكَ السَّلَا تُجھ پر بھی حسین کا سلام ہو کہ اتنے میں امام حسین کا آگے آ جا آگے گیا کہتا ہے بڑی شرمندگی سے آگے گیا امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام عامال تو دکھاؤ آقا نے نام عامال دیا اور نام عامال کو پڑھنے لگے خواب دیکھنے والا کہتا ہے حسین کا سر شرم سے چھو گیا سامنے ملائک کھڑے اور یہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں کیونکہ امام کو سلام کر رہا ہے اس لئے امام فرماتے قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا کہ وہ کہیں اگر ہم نے شراب پی تھی ہم زانی تھے ہم گنہگار تھے ہم نشبت کھاتے تھے آپ کے لوگوں نے کیا کیا جو آپ کا نام لکھتے تھے اس لئے فرماتے کونو لنا زینت بننا ہمارے لئے قیامت کے دن آنا تمہارے چہروں سے نور نکلنا جائے ہم کہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ میرا تھا یہ میرا عزادار تھا یہ میرا ماننے والا تھا کتنا پا کردار تھا اور ان کو کہیں وہ یہ تیرے تھے جن کا کردار ایسا تھا وہاں پہ سرخرو کرنا کہ شرم سے آمان کا سر چھو گیا اور امام نے اس کے چہرے کو دیکھا کہا تو میرا ماننے والا ہے تیرے نامی آمان بھی اتنی برایہ کیوں نہیں وہ جملہ جو ہر گناہگار کہے گا ظلم تو نفسی اس نے کہا کہ مولا بڑا ظلم کیا بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر غطا کیا اتنا کہہ کے سر کو کچھو کانے لگا اور رونے لگا اتنا کہنے تھا امام نے پھر کہا کہ نام عمال مجھے دو اب حسین نے نام عمال دیا دیکھا ایک جملہ کہا اللہم اغفر ہو بحق حسین ابن عالی آیت خدا اسے بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں اتنا کہہ کے نام عمال ملائکوں کو دی اور مولا چلے گئے کتن پریشان تھا کیا ہوا کہ اتنے میں ملائکوں نے جیسے دیکھا نام عمال سے مرائیہ مٹ چکی تھی اور حسنات آ چکے تھے تب ہی فرماتے ہیں جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے وقت نہیں ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں تو فرماتے ہیں جتنا فذکرون ہی اذکرکو جتنا میرا ذکر کرو گے پرنے کے بعد ہم اتنا تمہیں یاد کریں گے